علی بھی اگلا سوال ہے کچھ لوگ عرب ملکوں میں ویزا لگوا کر آ تو جاتے ہیں لیکن یہاں آ کر اکثر بھیگ مانگتے ہیں نظر آتے ہیں وہیں پر کیا ایسے پروفیشنل یعنی پیشاور لوگوں کو بھیگ دینا کیا جائز ہے؟ دیکھیں یہ آپ ڈسین نہیں کر سکتے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ اتنے کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو اور بعد میں درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ اور نہ اتنے کنجوس بن جاؤ کہ کسی کو دو ہی نہ اور اسی میں ساتھ آیا کہ جب کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے نہ آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے معروف طریقے سے بات کرنی ہے یہ تو نبیل اسلام کو بھی کہا گیا جب آپ کے پاس سائل آئے تو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے چاہے کوئی پروفیشنل بھی آئے ہمارے پاس کوئی چیک نہیں ہے آپ کتنے بھی کونفیڈنٹ ہوں آپ صرف اپنے بھائی یا اپنے بہن جس کے گھر کے تک آنا جانا ہو اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے کنفرم تو نہیں کر سکتے ہیں جی اگر پروفیشنل بھی ہو تب بھی آپ اس کو نہیں دینا چاہتے نہ دیں جھڑکنا نہیں ہے اور اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے اب جیسے ایک نبیل ہے وہ تو پروفیشنل ہی ہوگا نا اس کو تو اللہ نے یعنی ایک اتنی بڑی نعمت سے معروم کیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا تو وہ نابینا اگر پروفیشنل بکاری بھی ہے تو چل سکتا ہے کیونکہ یا اس طریقے سے کوئی ہاتھ پاؤں سے مظہور ہے تو وہ پروفیشنل بھی ہے باقی رہے ہٹے کٹے والے معاملے تو ان کو ہٹے کٹے یا یہ سلواتیں سنانے کی وجہ ہے نا ان کو آپ پیار محبت سے جو ہے نا وہ ٹال دیں اور باقی میں نے ایک طریقہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ کہتا ہے انہیں صبح دی روٹی نہیں کھا دی تو ان کو جی کھاؤ یہ نہیں کھانی نہیں کھاؤ یہ عثمان بھائی کرتے ہیں نا کتنے مندیں کھان دیں روٹی ساری ناس جان دیں روٹی دیں سون کے تو پتہ چل جاتا ہے تو آپ کوئی چیز ان کو دینے کی وجہ ہے نا کھانے والی جو چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کر دیں کوئی کہہ رہا جیب کٹ کی یہ کرایا چاہیے کدھر جانا ہے لہور ٹھیک ہے جی آؤ بٹھا دیں لہور علی گڑی سے میں نے کئی بار لوگوں کو بٹھایا ہے جا کے بس میں بٹھایا اور کنڈکٹر کو پیسے دے کے کہا ہے کہ اگر یہ راستے میں اترنے لگے پیسے مانگے تو پیسے تیرے نا اُڑ تو پیسے لے کے داس کیونکہ میں نے پیسے دیئے کنڈکٹر کو کہ یہ بندہ ہے یہ راستے میں اترنے لگے اور پیسے بگایا مانگے اس کو نہیں دینے کیونکہ اس نے مجھے کہا اس نے لہور تک جانا ہے اور وہ جا کے جناب جیلم کا پلک راست کرتی کہنا ہے مرک رہا واپس کرو میں نے کدھر کال آگی میں جانا ہے تو جا پھر اور تو کوئی اور بندہ کنڈکٹر دیتے موجہ کنڈکٹر دعا کرے گا لے جائے تو اس طریقے سے آپ ذرا اس کو علمی کتابی طریقے سے ہنڈل کیا کریں علمی کتابی ہونا پڑتا ہے